دعا مانگی تھی آشیانے کی چل پڑی آندھیا زمانے کی میرے درد کو کوئی نہ سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی یہ خوبصورت سی شائری جو ہے وہ لکھنے والے بہت ہی بہترین آدھیکال کے عمیر خسرو کی یہ خوبصورت سی شائری ہے آدھیکال کے راجہ شائی پرمپرہ میں سروت تھا مکت ایسے تھے ہمارے امیر خسرو اس کی قویتہ لوگ جیون کا رنگ میں رنگ جاتی تھی اس کی ہلکی فلکی رچنا میں گیان کے ساتھ من کا ونوذ کی سندر سامگری بھی پرستود کی جاتی تھی سنکلت پہلیا اور مکریہ من کے مانو کی اور مانو کی من کی جگیاسہ کتہل اور رہسیا ونوذ اور ہاسسے سیلی کو ادھگاٹت کرتی ہے چھوٹی چھوٹی رجنا میں گہرے گہرے ویانگ اور ارث چھپا کر قوی اپنی کلا کی کاؤشلتہ کو بہت ہی بہترین طریقے سے پرگٹ کرتے ہیں تو پرستود ہے پویم نمبر ٹوئنٹی ون پہلیا اور مکریہ کوی امیر خسرو اور میں مہندر جوشی سب سے پہلے بات کریں گے پہلیا ون کے بارے میں لکھا ہے جھوٹا پہنا نہیں سموسا کھایا نہیں جھوٹا پہنا نہیں اور سموسا کھایا نہیں کیوں کیونکہ دونوں میں تلا نہیں تھا جھوٹا تلا نہیں ہوتا ہے نیچے کا بیز نہیں ہوتا ہے تو جھوٹا کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے سموسا کچھا نہیں کھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تیل میں تلا ہوا نہیں تھا ایک پہلیا ہے پہلیا کی خاصیت ہمیشہ دوستو یہ رہتی ہے کہ اس کے آنسر ہمیں خود ڈھننے پڑتے ہیں اور اس طرح سے پہلا پہلی جو ہے اس میں ہے جھوٹا پہنا نہیں اور سموسا کھایا نہیں آنسر ہیز تلا نہیں تھا دوسری پہلی ہے انار کیوں نہیں چکھا اور وزیر کیوں نہیں رکھا انار کیوں نہیں چکھا اور وزیر کیوں نہیں رکھا جواب ہے اس کا اتر ہے دانا نہیں تھا انار نہیں چکھا اور وزیر یعنی کی منتری کا چناؤں نہیں کیا کیونکہ انار میں دانے نہیں تھے اور وزیر کے لئے سچے اچھے امیدوار نہیں تھے ویقتی نہیں تھے دانے دار نہیں تھے اچھے بدھیمان آدمی ہوتے تو شاید ضرور وزیر کو چن لیتے رکھ لیتے پرنتو ہمارے پاس کوئی اچھے دانے دار دعوے دار نہیں تھے اس لئے دونوں میں دانا انار کا دانا اور دانے دار یعنی کہ امیدوار نہیں تھا اس لئے ہم نے یہ کام نہیں کیا تیسری پہلی ہے روٹی جلی کیوں گھوڑا اڑا کیوں اور پان سڑا کیوں تینوں کا اتر ہے تیس فیرہ نو تھا پھر املا پھر آیا گیا گھومایا گیا اگر روٹی ہے اگر اس کو گھومائیں گے نہیں دونوں سائٹ تو جل جاتی ہے اس لئے توے پہ ہم اس کو ہمیشہ اُلٹا پُلٹا کرتے رہتے ہیں سیم گھوڑے کی سواری جوتنے سے پہلے وہ اڑ جاتا اس کو پیمپرنگ کیا جاتا ہے شام تو گھوڑا ہیلڈی رہتا ہے تندرست رہتا ہے اور وہ آپ کے سمی کے ہی ساپ ساپ کو ساتھ دیتا ہے اسی طرح سے اپنے پان کی دکان پر دیکھا ہوگا کہ کافی سارے پان ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں اور پھر کچھ پان بیچ میں سے سڑ جاتے ہیں اس میں کالا کالا داغ لگ جاتا ہے اور ہمیشہ پان والا جب پان نکالتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ کوئی پان سڑا تو نہیں ہے اور نہ سڑے اس کے لئے اس کو بار بار گھومانا پڑتا ہے فیرنا پڑتا ہے تو روٹی جلی کیوں نہیں کیونکہ فیری نہیں گئی گھوڑا کیوں اڑ گیا کیونکہ اس کو سبے شام فیرائی نہیں گیا اور پان سڑ کیوں گیا کیونکہ اس کو بھی گھومانا نہیں گیا تھا اگر یہ تینوں چیز کو گھومانا جائے تو سڑتے نہیں چوتھی پہلی ہے ایک ناری کے ہے دو بالک دونوں ایک ہی رنگ ایک فیرے ایک ٹاڑھا رہے پھر بھی دونوں سنگ اس کا انصار ہے چکی کا پارٹ پورانے جمانے کے اندر جو اور تھے سبے سبے آٹا انہ کی دانہ پیسنے کے لئے جو چکی ہوتے ہو پتھر کی رہتی تھی دو پارٹے دو لیئر ہوتے تھے ایک نیچے والا جو as it is steady رہتا تھا ایک اوپر والا اس کو گول گمار ایک ہینڈل سے کھتھے سے گھومیا جاتا تھا چکی ایک ستریلنگ ہونے کے کانسر اس کو ناری کی طرح پریزنڈ کیا گیا ہے ایک ناری ہے اس کے اوپر کا اور نیچے کا دو بالک ہے پاٹا ہے دونوں ایک ہی روپ رنگ کے یعنی پتھر کے ہوتے ہیں ایک steady رہتا ہے اس لئے وہ ٹاڑا ہے اور دوسرا اس کے پر گھومتا رہتا ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اس لئے اس کا آنسر ہے چکی کی پارٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں مکریہ کے بار میں مکریہ زیادہ تر لڑکیوں کیلئے بنایا جاتے ہیں اس کے اندر آنسر ہوتے ہیں اتر ساتھ میں ہی ہوتے ہیں پہلیا اور مکریہ میں فرق یہی ہے کہ پہلیا میں آنسر نہیں ہوتے اور مکریہ میں آنسر ساتھ میں دیے جاتے ہیں زیادہ تر مکریہ دو سہلیا دو لڑکیا ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے اسمال کرتے ہیں یہاں پر ہے ایک سہیلی دوسرے سہیلی کو کہہ رہے ہیں کہ جب مانگو تب جل بھری لاوے یہاں پر اس کی پریمی کی اور اشارہ کرتے ہیں کہ جب مانگو تب جل بھری لاوے میرے من کی تپن بجاوے من کا بھاری تن کا چھوٹا اے سکھی نہیں وہ تیرا ساجن وہ تو ہے ایک لوٹا تو لوٹا جو ہوتا ہے جب بھی ہم پیتے ہیں تو جل کو ایک تو بھر کے لے کے آتے ہیں اندر سے کھالی ہوتا ہے پر جیسے اس میں سے پانی پیا جاتا ہے تو من کی تپن بجھ جاتی ہے تن بھی شانت ہو جاتا ہے اس طرح سے ہے سکھی تو ساجن کے بارے میں مت سوچ میں تو بات کر رہے تھی لوٹے کے بارے میں دوسری شمکریہ ہے وہ آوے تو شادی ہوئے اس بیدھا دو جا کو اور نہ کوئے میٹھے لاغے واقے بول اے رے سکھی نہ ہے وہ تیرا ساجن وہ تو ہے ڈھول شادی ہوتی ہے تو ڈھول آتا ہے اور اس کے جیسا ڈھول کی آواز سنتے ہی سکھی سہل یا خوش ہو جاتے اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو ڈھول کے بول ہوتے ہیں بہت ہی میٹھے میٹھے پیارے پیارے لگتے ہیں ویسے ساجن بھی شادی کے لیے ہوتا ہے اس کے جیسا اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ویسے بھی بول میں اچھے ہی لگتے ہیں پر یہاں پر سکھی میں ساجن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں ڈھول کے بارے میں تیسری مکریہ ہے اتی سندر ہیں رنگ رنگیلے اتی سرنگ ہیں رنگ رنگیلے ہے گنوند بہت چٹکیلے رام بجن بن کبھی نہ سوتا اے رے سکھی نہ ہے وہ تیرا ساجن وہ تو ہے ایک توتا ہم پہ پیاروٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے توتے کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ بہت سندر ہوتا ہے رنگ رنگیلہ ہوتا ہے چٹکیلہ بدن ہوتا ہے اور رادے سام سیتا رام بھجن کر کے ہمیں ستاتا بھی ہے پریشان بھی کرتا ہے اور وہ بھی سیتا رام رادے شام کرنے کے بعد ہی سوتا ہے ملک بہت ہی دھارمک اور اچھے سنسکاری لڑکا ہے پر انتو سکھی میں ساجن کی بات نہیں کرو یہاں پر میں بات کر رہی ہوں توتے کے بارے میں اس طرح سے امیر خسرو نے اپنی یہ پہلیا اور مکریہ میں دونوں بات بتائی ایک کے اندر اس کا اتر ہوتا ہے اور اس کے اندر نہیں ہوتا ہے دیکھئے اس کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں چینل کے اوپر سبسکرائب کرنے کے بعد لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ضرور کمنٹس کریے گا ہم اس کا ضرور اتر دی گئے Thank you very much